بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرنڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اشاد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو عباد رکھے دکھ تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے دور رکھے صحت تاندرستی اور ایمان کی دولت اطاف فرمائے آمین سم آمین والحمدللہ رب العالمین اس دعا کے بعد آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں آج کا میرا ٹاپک ہے کہ مونکی سی مونکی ڈو مونکی سی مونکی ڈو جدانی کوکو ادھن کوکو دے بچے جدانی کوکو ادھن کوکو دے بچے تو جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی بچے ہوتے ہیں اگر ماں پاک دامن ہو پرہیزگار ہو سچائی اور حق کا ساتھ دینے والی ہو اچھی بات کرنے والی ہو تو بچے بھی الحمدللہ ماں کو دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے اور وہ بھی انشاءاللہ نیک بنیں گے ان کی سوچ بھی اچھی ہوگی پوزیٹیو ہوگی اگر ماں بعد اخلاق ہوگی لڑاکو ہوگی چگل کھور ہوگی اور اس طرح کی برائیاں اس میں پائی جاتی ہوں گی تو یقیناً وہ ساری جو برائیاں ہیں وہ بچوں میں بھی پائی جائیں گی اسی لیے وہ سیانے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی شادی کے لیے جاتے ہیں لڑکی کی دیکھنی ہے کہ لڑکی کیسی ہے تو لڑکی کی ماں کو ابزب کریں لڑکی کی ماں کے بہیوئر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیسی ہے اسی لیے ماں باپ جو ہوتی ہے ماں اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے پہلا سکول ہوتی ہے یہاں سے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے کچھ سیختہ ہے اور سارے اخلاقیات سارے کیسے اس نے زندگی گزار نہیں ہے سب سے جو زندگی کا مقصد جینے کا طریقہ وہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے اس لیے ماں پر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ہم نے اس بچے کو اچھا انسان بنانا ہے اچھا سلیکہ سکھانا ہے درگزر سکھانا ہے سچ بولنا سکھانا ہے چگل کھور نہیں بنانا اس کو ہلپ فول سکھانا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہونے والا بہادرس بنانا ہے تو یہ اگر گھر و فکر کرے گی اور اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب بچہ جوان ہو جائے گا تو ماں کا باپ کا بڑوں کا رسپیکٹ فول ہوگا ماں باپ کا خدمتگار اور فرما بدار ہوگا اور اگر ماں باپ کے خلاف بچے کے دماغ میں کچھ ڈالتی ہے جب باپ ماں کے خلاف ڈالتا ہے تو اس طرح درمیان میں بچہ خراب ہو جاتا ہے اور بچے کی زندگی کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے یہ ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے تربیت جو ہوتی ہے وہ ماں کو قیمت کے دن یہی پکڑے جائے گے کہا جائے گا کہ فلان کا بیٹا فلان ماں کا بیٹا باپ کا بیٹا نہیں بلائے جائے گا دنیا میں تو دستور ہے باپ کا بیٹا بلائے جاتا ہے یہ بچہ اگر جنتی ہے جب دوزکی ہے تو ماں پہ ہے کہ اس نے اس کو کس طرف کو گائیڈ کرنا ہے کس طرح کی اس کی تربیت کرنی ہے اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ گوھر سے دیکھیں تو اگر ماں نماز پڑھتی ہوگی تو بچہ آ کے سامنے لیٹ جاتا ہے ماں کھانا پکا رہی ہوتی ہے تو بچے نے بھی کھانا پکانا ہوتا ہے اگر ماں برش فیر رہی ہوتی ہے تو بچہ بھی کہتا ہے کہ میں نے بھی صفائی کرنی ہے تو وہ وہی کرے گا وہی کوشش کرے گا وہ بہت بچے جو ہوتے ہیں بہت مسوم اور ان کے ذہن بہت کچھے ہوتے ہیں وہ بہت سٹریٹ فورڈ ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں دل کے سچے ہوتے ہیں اس لیے پلیز خدارہ ان بچوں کو خراب مت کریں اور جب آخرت کے دن آپ کے گریبان میں وہ اللہ تعالی وہ ڈالے گا پھندہ کہ آپ نے اپنے پرنس ہونے کے لیے کون سا رول ادا کیا یہ جو الاد ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں سب سے بہترین بیسٹ گفت جو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے وہ دیتا ہے ایک اچھی خوابند اچھا پارٹنر اور اولاد ماں باپ اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانا ہوتا ہے دنیا میں لانے کے لیے اور بہن بائی اٹومیٹکلی ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے کسی کی بیوی نیک ہے اور اولاد سالحے ہیں جب ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت اچھی کی ہے تو وہ بہت ہی اچھا انہوں نے کمائی کر لی ہے یہ دنیا کا جو بینک بیلنس ہے گر میں پیسہ کٹھا کر لینا زیور بنا لینا کپڑے بنا لینا جوتے بنا لینا ان میں کسی قسم کی خوشی نہیں ہے اگر آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے آپ کو فقیرانہ طریقہ اختیار کریں دنیا سے لگاؤنا کریں بچوں کو جو نیچرل چیزیں ہیں وہ انجوئے کرائیں اچھا کھانا کھلائیں اچھا ان کا صبر اور برداشت سکھائیں اگر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ ان کو ماف کر کے ان کے ساتھ اچھا طریقہ احسان والا معاملہ کریں بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اللہ کے واسطے ہم ویسے بھی تو خیر خرید کرتے ہیں نا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں نا انسان کی ہیلپ کرنے کے لئے کرتے ہیں لیکن دنیا میں سب سے زیادہ حق اولاد کا ماں باپ پر ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اڈلٹ ہوتے ہیں وہ گرون اپ ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں وہ اگر آپ دنیا کی تعلیم دلوا رہے ہیں دنیا کی بے شک اچھ سے اچھی تعلیم دلوائیں اور دنیا کی اتنی تعلیم دلوائیں جتنے دنیا میں رہنا ہے اور آخلاقیات اسلام اور آخرت کی تعلیم بھی اتنی دلوائیں جتنا آخرت میں رہنا ہے تو جو اخلاق ہے اخلاق جتنے بھی اچھا کام کوئی ہو سکتا ہے وہ سارے کیا سارا اخلاق ہے بڑوں کا عدب کرنا کتابوں کا عدب کرنا اپنی نظر کو جکا کے رکھنا سچ بولنا کسی پر الزام نہیں لگانا کسی کی چگلی نہیں کرنی کسی کی چیز نہیں اٹھانی کسی پر اکیوز نہیں کرنا کرنا خود ہے اور بہت ایزی ہوتا ہے دوسرے کو پوائنٹ کرنا اور اپنا پلہ جاڑ دینا تو جب انسان اپنا گلتی کا جو ہوتا ہے الزام دوسرے کو لگاتا ہے تو وہ اپنی جو انسلٹ خود ہی کر لیتا ہے دوسروں کی نظر میں خود ہی گر جاتا ہے اور جو جب انسان مو کھولتا ہے تو اس کی خاندان کی پہچان ہوتی ہے ان کی نسلوں کی ان کی تربیت کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ کیسے خاندان سے بیلونگ کرتے ہیں اس لیے یہ ماں باپ پر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے اخلاق قیاد کا خیال رکھیں اگر بچہ بتمیزی کار بھی جاتا ہے تو ماں باپ برداشت سے کام لیں کبھی کبھی گصہ بہت آتا ہے بہت مارنے پیٹنے کو دل کرتا ہے لیکن آپ بچے کو مار پیٹ نہیں سکتے تو پھر آپ شاؤٹ کرتے ہیں پھر جب بچے کو گصہ آتا ہے تو بچہ بھی وہی بھیئر کرتا ہے اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو گصہ آئے تو آپ بچے سے بات کرنا بند کر دیں تک بچے کو احساس پیدا ہو کہ اس نے کچھ رونگ کیا ہے جتنا مرضی وہ بچہ آپ کو منانے کی کوشش کرے آپ نہ بات کرے تھوڑا اس کو سوچنے دیں اور پھر جب وہ بچہ آپ سے بلک کے یہ پوچھے کہ میں کہاں پر رونگ ہوں بہت پلائٹلی بہت اچھے اخلاق کے ساتھ بچے کو بتائیں کہ جی آپ نے یہ یہ غلطی کی ہے اور مجھے پساند نہیں ہے میں نہیں چاہتی کہ یہ تمہاں دوبارہ غلطی کرو اور خود اپنا رول موڈل پھے کرو اگر میں اس کی باتیں کر رہی ہوں اس کی باتیں کر رہی ہوں اس کے باتیں کر رہی ہوں تو اس طرح یہ دلوں پہ ڈفرتیں پیدا ہوتی ہیں بچہ چگل کھو رہا ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا وہ دنیا جہان کی جو باتیں جو چگلیاں ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ ہماری ہی ہو جاتی ہیں گمی خوشی آپ ڈاؤن صحت بماری ہر انسان کے زندگی میں آتی رہتی ہے تو اس لیے مشکل سے گبرانا نہیں چاہیے اللہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھیں اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے حق کا ساتھ دیں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے اللہ کے دو فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہم ہم تن اور اللہ فرماتا ہے جب تو نیکی کام کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو داس رحمت والے فرشتے بھی آپ کی مدد کے لیے اللہ بیج دیتا ہے اور داس فرشتوں کے علاوہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک فرشتے کا ایک پاور کتنی ہوگی تو اس لیے اللہ پر توقع کریں اللہ کو اپنے ساتھ سمجھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے تعلیم اور تربیت کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم فولو کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی عزت حاصل کریں دنیا میں بھی ہم کام جاب ہو سکیں اور آخرت کے لیے بھی کچھ سرمایہ کٹھا کر سکیں آخرت بھی سنوار سکیں اور ہمارے بچے بھی کام جاب ہوں اور ہمارے ملک کا بھی نام روشن ہو اور زندگی کا مقصد بھی پورا ہو تو مجھے امید ہو ہے کہ آپ کو میرا یہ ولوگ ضرور پسند آئے گا اگر میری یہ باتیں آپ کو لگتا ہے حق ہیں سچ ہیں تو پلیز آپ اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کر لیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبانا نہ بھولیں اگر آپ پسند آئی ہیں تو تھم آپ دیں تھینکیو ویری مچ فور ووچنگ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں تھوڑی بہتی کوئی کمی ہے تو اس معاملے کو اس ٹوپک کو میں ڈسکس کروں کیونکہ ساری دنیا دوسری طرف کو جا رہی ہے لیکن میں کوپی کرنا کسی کو فولو کرنا کسی کے ریس کرنا مجھے عادت نہیں ہے جو لوگ دوسروں کو کوپی کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے اپنے آگے گھڑا کھود لیتے ہیں تو آپ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے انفراد بنایا ہے انڈویجوال بنایا ہے ہر بندے کا شکل ڈیفرنٹ ہے نیچر ڈیفرنٹ ہے بیٹھنا اٹھنا سوچ ڈیفرنٹ ہے تو انسان کیوں دوسرے کو کوپی کرے تو وہ پھر وہ جو ہوتا ہے نا نا ہم آسمان پہ نا زمین میں درمیان میں اٹک جاتے ہیں لٹک جاتے ہیں تو خجور سے آسمان سے گرا خجور میں اٹکا نا وہ والا حساب ہو جاتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ بی یور سیلف جو آپ ہیں وہ ہی رہیں کسی کے لیے نہ بدلیں صرف رب کے لیے بدلیں اور اپنے آپ کے لیے بدلیں جو کام آپ کو پسند ہے اور آپ کے رب کو پسند ہے جس سے آپ کی نرازگی نہیں ہوتا نراز نہیں ہوتا تو وہ کام کر گزریں تو انشاءاللہ کام جابی یقینی ہے جو کام آپ کا ضمیر کہتا ہے یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اور جو کام آپ کا ضمیر کہتا ہے رونگ ہے تو وہ رونگ ہے لوگوں کی باتوں میں نہ سنیں جتنی زیادہ باتیں سنیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو زیادہ خوار کریں گے زلیل کریں گے زیادہ مشکل اپنے لیے کٹھی کریں گے صرف اپنے دل کی اپنے ضمیر کی بات سنیں اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ساتھ سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بید جانتا ہے جو کچھ ہم نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے کیا کچھ ہم چاہتے ہیں کیا کچھ ہم کرتے ہیں اور کیا کچھ ہم نے کرنا ہے سب خبر ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے سمیع العلیم ہے تواب الرحیم ہے تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ اپنے دنیا میں اس رب نے پاک ذات رب نے جتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اولاد دی ہے اوپر چونٹی دی ہے زندگی دی ہے ان کی تربیت کر لیں تاکہ ہماری اولاد بھی سلخرو ہو جائے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور ہم بھی آخرت میں مود کھانے کے قابل ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے اللہ تعالیٰ جن کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائیں اور جن کو جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالحے اولادیں عطا فرمائے اور اپنے اولادوں کی ساری خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے اور ان کو صحت تاندروستی ایمان بخشے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامیوں ناصر ہو اور اللہ تعالی ہماری کوئی پریشانی کوئی مشکل ہے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں اس کی ماں نے کچھ نہیں سکھایا اس کی ماں نے کیا سکھا کے بھی جا ہے اس نے سکول سے کیا لرن کیا ہے کیا یاد کیا ہے یہ کس معاشرے سے آیا ہے تو یہ بہت ہی بڑا سوال ہوتا ہے ایک چیلنج بھی ہوتا ہے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے جب شادی ہو کے بچی شاہر اپنے سوسرال چلی جاتی ہے تو اس کو بہت صبر اور برداشت سے کام لینا پڑتا ہے پرانے زمانے میں اجلا ہوا گنجلا ہوا وہ وول قسم کا دے دیتے تھے داگا دے دیتے تھے پشم دے دیتے تھے لڑکیوں کو جو کواری ہوتی تھی اور ان کو کہتے تھے اس کو صحیح کر دو جب وہ لڑکی دیکھنے جاتے تھے تو جب جو لڑکی صحیح سے وہ کار دیتی تھی بے شکر وہ رنگ کی ساملی ہوتی تھی یا موٹی ہوتی تھی یا چھوٹا کاد ہوتا تھا جو وہ صحیح کر سکتی تھی وہ پشم تو وہ اس کو بیا کے لے جاتے تھے کہ یہ اس میں صبر اور برداشت ہوگا اور یہ ہمارے گھر میں ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور یہ لڑائی جگڑا نہیں کرے گی اور یہ اُلجا ہوا کوئی بھی معاملہ سلجا لے گی موسیقی موسیقی موسیقی